آگے کی خبروں پر نظر ڈالتے ہیں بلدی حلق شیبران پلی میں مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر تعمیری و ترخیاتی کاموں کا سلسلہ جاری ہے پولس اکایڈمی کے خرید 22 لاکھ روپیوں کی لاغت سے بی ٹی روڈ کی تعمیری کام کا افتتہ عمل میں آیا متعلقہ رکن بلدیہ نے افتتہ انچام دیا بلدی حلق جانباق میں آسرا فانڈیشن اور مقامی مجلس اتحاد المسلمین کے تاؤن سے ہیلتھ کیمپ منخط کیا گیا جس میں مختلف دواخانوں کے مہر ڈاکٹرز نے رجوع ہونے والوں کے تیبی معنی کیے اور انہیں دوائیں بھی مفت فراہم کی گئیں رکن بلدیہ نظیر الدین نے اس کیمپ کا افتتہ انچام دیا ریاست اندر میں مجلس اتحاد المسلمین اور مقامی عوان کے تاؤن سے غریب افراد کے لیے ہیلتھ کیمپ منخط کیا گیا رکن بلدیہ مرزان سلیم بیک نے افتتہ انچام دیا کیمپ سے رجوع ہونے والوں کے تیبی معنی کیے گئے اور انہیں مفت دوائیں بھی فراہم کی گئیں غریب و مستحق طلبہ کو طالبی امداد بشمل سکول فیس مہیا کرنے والے فلاہی ادارہ نیشنل اسوسیشن آف مسلمس فانڈیشن کا سالانہ پروگرام کرسٹل گارڈن مہدی پٹنم میں منخط کیا گیا جس میں جاریہ طالبی سال کے لیے دو ہزار دو سو طلبہ نے اکیس لاکھ روپیوں کی طالبی امداد تقسیم کی گئی جس میں سکول فیس کافیاں کتابیں سٹیشنری وغیرہ شامل ہیں اس کے علاوہ ادارہ کی جانب سے اس کے کرافٹ سنٹر سے تربیت حاصل کرنے والی خواتین میں بھی صلاحی مشینیں تقسیم کی گئی ذمہ داروں نے بتایا ہے کہ گزشتہ اکتیس سالوں سے ادارہ کام کر رہا ہے جس سے پہلے پاکستان اور پھر کناڑا میں بسنے والے ایک ہیدوادی سپورت کبیر الدین فاروقی مرہوم نے خائم کیا تھا جنہیں اپنے شہر کے غریب مسلم طلبہ کی مدد کرنے سے خصوصی دلچسپی تھی انہوں نے بتایا کہ گزشتہ اکتیس سالوں کے دوران تقریباً انچالیس ہزار طلبہ میں دو کورٹ شہ لاکھ اٹیس ہزار روپیوں کی مجموعی امداد تقسیم کی گئی ہے حکومت اور بالخصوص سروسکشہ ابھیان کے عدداروں نے محبوب نگر کے تمام اردو میڈیم سرکاری اسکولوں کے ساتھ بھونڈا مزاق کیا ہے انہوں نے اردو میڈیم سکولوں میں طلبہ کے داخلے کے لئے نہ اردو میں اور نہ انگریزی میں بلکہ تیلگو زبان میں درخواست فارمز دیئے ہیں اردو کو دوسری سرکاری زبان کا سرکاری موقف رکھنے والے زلے میں اردو والوں کے ساتھ ایسا سونٹلہ سروک ہے تو دیگر ازلہ کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے اردو زریعہ تعلیم والے سرکاری مدارس میں غیر اردو لٹریچر کی فراہمی سروسکشہ ابھیان کے ذمہ داروں کی لاپروہی کو ظاہر کرتی ہے ذمہ داروں کے اس طرز عمل سے اولیاء طلبہ سخت برہم ہیں اور انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر اس مسئلے کا فوری حل تلاش نہ کیا گیا تو احتجاج پر اتر آئیں گے حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ محکومہ سروسکشہ ابھیان میں کئی اردو داں عددار موجود ہیں جن کا کام ہی اردو میڈیم طلبہ کی سہولت کے اقدامات کرنا ہے اور اس کی ان کو تنخواہ بھی ملتی ہے حفشی و علاقے میں واقع پانچ منزلہ امارت میں بھیانک آگ لگی جس سے امارت کی تین منزلیں بری طرح متاثر ہو گئیں آگ دراصل تیسری منزل سے شروع ہوئی جہاں اس وقت کوئی نہیں تھا دیکھتے ہی دیکھتے آگ پھیل گئی اور اس نے دیگر دو منزلوں کو بھی اپنی لپٹ میں لے لیا دیوی کا چشمہ علاقے میں 21 جون کو پیش آئے خاتلانہ حملے کے کیس میں پولیس نے چھ ملزمین کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ ایک ملزم مفرور ہے پولیس کمیشنر حدبات انوراک شرمہ نے گرفتار شدہ ملزمین کو میڈیا کے سامنے پیش کیا انہوں نے حملے کے واقعے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ زخمی منصور ملزم اسمائل کے بھائی ابو بکر کے ختل کا قلیدی ملزم ہے ابو بکر کو اگست 2011 میں ختل کیا گیا تھا اس ختل کا بدلہ لینے کے لیے منصور پر حملے کی سازش تیار کی گئی تھی اس منصور کے تحت غازی بندہ حمالواری کے چوبیس سالہ آوٹو ڈرائور محمد افروز نے دیسی ساختہ بندوق سے منصور پر فائرنگ کر دی جو بی بی کا چشمے میں موٹر سائیکل پر جا رہا تھا منصور کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے اور افروز کو متعلق کرنے کا کام امجد دولہ باغ نصری گنج نے الیکٹرونک اشیاء فرخت کرنے والے پچیس سالہ محمد نصیر الدین نے کیا جبکہ وٹے پلی فاطمان اگر کے چھبیس سالہ سینٹرنگ ورکر محمد علیم افروز کو موٹر سائیکل پر بٹھا رکھتا تھا حملہ آورم کو ہتیار فرام کرنے کا کام جھرے میں رہنے والے آوٹو ڈرائور محمد نے کیا جو اس وقت مفروح ہے حملے کی سازش رچنے والوں میں مختول ابو بکر کے بھائی محمد اسماعیل کے علاوہ ابو بکر کی ماں پچپن سالہ آویدہ بیگن بھی شامل بتائی گئی ہیں کشن باغ میں بیکس تیار کرنے والا پچیس سالہ محمد اکبر بھی اس واقعے میں شریک بتایا گیا ہے مفروح ملزم آوٹو ڈرائور محمد کے سوا باقی تمام چھے ملزمین کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کے خبزے سے دو دیسی سختہ آتش اصلاح ایٹ ارنن کے پانچ لائف کاٹیجز ایک خنجر اور چھے سیل فونز کے علاوہ حملے میں استعمال کی گئی دو موٹر سائیکلیں بھی ضبط کی گئی ہیں کمیشنر پولیس انوراک شرمہ نے بتایا کہ پولیس اس طرح کے جرائم انجام دینے والوں کے ساتھ آہینی پنجے سے نمٹے گی اور کوئی بھی غیر خانونی سرگرمی انجام دینے والوں کو پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالا جائے گا انہوں نے عوام سے بھی اپیل کی ہے کہ جہاں کہیں بھی انہیں غیر خانونی سرگرمی یا جرائم کی منصوبہ بندی کے آثار نظر آئیں راست طور پر پولیس کو متعلق کریں پہلے بھی جیسے میں نے چاہ لینے کی ٹائم پہ بھولا تھا ہم لوگ چاہیں گے کہ ہم لوگ پبلک کے ساتھ میں عوام کے ساتھ میں جتنا مل جل کے رہ پائیں یہ پورے سب جگہ ہی ہے کہ پبلک کو کم سے کم پریشن ہی ہو اور ان کی بات جو ہے کوئی فریاد ہے تو وہ سنی جائے جہاں تک بھی نظر میں آتا ہے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ لینڈ ڈسپیٹ کو لیگل طریقے سے سلف کیا جائے سر لاس ٹائم پہ بھی بڑھے پیمانے پر ویپنز سیز کیے گئے تھے صحیح تفانچہ ہے جو باہر سے آتے ہیں تو باہر سے جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے ان کے اوپر کئی آپ کے نظر کڑی نظر ہو سکتی ہے نہیں یہ باہر سے جو آتے ہیں یہ باہر مطلب ہندوستان کے باہر سے نہیں آتے ہیں یہ سارے جیسے سوٹز وگر آتی ہیں یہ سب نامدیڑ کی طرف سے آتی ہیں یا پنجاب کی طرف سے آتی ہیں یا پھر اپنا مرد آباد اور رامپور کی طرف سے آتے ہیں لیکن یہ جو کنٹری میٹ ویپنز آئے ہیں ابھی یہ ایسٹن یوپی اور بحار کے اندر ان کا کلچر زیادہ ہے تو وہاں سے یہ لوگ پرکر کیا ہے گچی بولی چراہے پر ایک تیز رفتار ٹرک کی ٹکر سے آٹی سی بس اُلٹ گئی اس حادثے کے وقت بس میں مسافر نہیں تھے برکت پورا ڈپو کی بس کو ٹرک نے ٹکر دی جس کے نتیجے میں بس کا ڈرائیور اور کنڈکٹر زخمی ہو گئے پولیس نے بتایا کہ حادثہ بھیانک تھا ٹرک کی ٹکر سے بس اُلٹ گئی ڈرائیور اور کنڈکٹر کرشماتی طور پر محفوظ رہے پولیس نے یہ بھی بتایا کہ اگر بس میں مسافرین سے بھری ہوتی تو بڑے پیمانے پر جانی نقصان کی اندشے تھے کرونگھرٹ گرین ہیلز کے علاقے میں دو موٹر سیکل سواروں نے ایک بارہ سالہ لڑکے کا اغوا کرنے کی کوشش کی مخامی افراد نے شرکانت نامی لڑکے کے اغوا ہوتے ہوئے دیکھ کر شور مچانا شروع کر دیا اور پولیس اور میڈیا کو اس کی خبر کر دی جس پر اغوا کرنے والے خوف زدہ ہو گئے انہوں نے مغویہ لڑکے کو چھوڑ کر فرار ہونے کی کوشش کی لیکن مخامی افراد نے تاخب کر کے انہیں پکڑ لیا اور پیٹائی کر کے سعید آباد پولیس کے حوالے کر دیا گوپال پورم پولیس حدود میں گزشتہ دس دنوں میں سرخی کی تین وعداتیں پیش آئی ہیں جس میں خریب تین لاکھ روپے مالتی اشیاء کا سرخہ کر لیا گیا ہے سرنسپیکٹر گوپال پورم پولیس چندر شیکر راو نے فور ٹی وی کو یہ بات بتاتے ہوئے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ اگر وہ کسی تقریب میں جائیں تو یا تو ایک فرد گھر میں رہ کر گھر کی حفاظت کریں یا پھر خالی گھر کو مخفل کر کے جانا ضروری ہو تو احتیاطا پولیس کو اطلاع دیں بنجر احلس روڈ نمبر ایک پر واقعے ہنوان مندر سے پچیس کلو چاندی کی اشیاء کا سرخہ کر لیا گیا پولیس نے بتایا کہ ساریخوں نے اتوار کی صبح مورتی کے گلے سے تلائی چین نکالنے کی بھی کوشش کی لیکن جب انہیں اس میں کامیابی نہ ملی تو صرف چاندی کے برطن لے کر فرار ہو گئے بنجر احلس پولیس نے کیس درچ کر لیا ہے آخر میں سرخیاں اگار خیر خانگی اسکلو میں منمانی فیس کی وصولی کی شکایتنا پر حکومت متحرک فارکر نے ویجلنس کو وزیر سانوی تالنگ کی ہدایت ریاست شدید برطی بہران سے دو چار سورتحال کا اجازہ لینے کے لیے پیر کو علاستی اجلاس کے نخاط کا امکان اوڈلا پورم کانکنی کیس میں سبیتا انڈا ریڈی کو سی بی آل کی کلنچڈ وزر داخلہ کے دعوی اور اکیس جن کو بی بی کا چشمہ علاقے میں پیش آئے خاتلان حملے کے چھے ملزمین گرفتار آہینی پنجے کے ساتھ جرام سے نمک میں پولیس کمیشنر کا اعظم اسی کے ساتھ ہی پور ٹی وی خبر رامہ یہیں قدم ہوا اللہ حافظ